Compressibility, Mobility and Density of Gases کی بات کرتے ہیں جی Gases کی یہ تین ہمارے پاس Properties ہیں ان کو Discuss کرتے ہیں جی سب سے پہلے تو لکھا ہوا ہے Compressibility جیسے Compressibility کے نام صحیح میں پتہ چل رہا جی کسی چیز کو ہم نے کیا کرنا ہے Press کرنا ہے ٹھیک ہے Press کا جیسے Word ہے تو ہم کسی چیز پر Pressure لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جی ہمارے پاس جو Gas کے Molecules ہیں اس والے سلنڈر میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک برطن ہے یا ہم سلنڈر کہہ سکتے ہیں اس کو Gas سلنڈر جس کے اندر ہم نے Gas جو ہے وہ کیا رکھی ہوئے جی بند کر کے رکھی ہوئے اور اس کے اوپر کیا رکھا ہوا جی ایک پسٹن ایسی چیز ہے جس کی مدد سے گیس جو ہے وہ باہر نہیں موف کر رہی اب کیا کرتے ہیں جی ہاں پر ہم نے صرف ایک بات رکھا ہوا اوپر یعنی کہ ایک ہی وزن رکھا ہوا ہے اب جیسے ہی ہم کیا کرتے ہیں جو رکھ دیتے ہیں تو اس کا وزن بھڑ گیا جیسے ہی وزن بھڑا تو اب اس کو کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی ہم پریس کر رہے ہیں یعنی کہ یہ نیچے کی طرف پریس ہوتا جا رہا ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کو کمپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اور زیادہ ویٹ بڑھا دیں گے تو کیا ہوگا جی ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ اور زیادہ جو ہے وہ کمپریس ہوتی جائے گی ایسا کیوں ہو رہا ہے جی کہ ہمارے پاس جیسے جیسے ہم جو ہے اس میں وزن بڑھاتے جا رہے ہیں ہم پسٹن کو جو ہے وہ اس کی مقدار زیادہ کرتے جا رہے ہیں پسٹن کے اوپر جو وزن ہے اس کی مقدار زیادہ کرتے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو ہے گیس جو ہے وہ کمپریس ہوتی جا رہی ہے اور اس کے مولیکیولز قریب قریب آ رہے ہیں جی یہ جو بلو کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو ہم کہہ رہے ہیں جی گیس کے مولیکیولز ہیں جو اب کیا ہو گئے پہلے بہت دور دور تھے اور اب قریب آتے جا رہے ہیں ایسا کیا ہوتا ہے جی ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ گیس لیکوڈ اور سالڈ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں سالڈ کے مولیکیولز ہم دیکھ رہے ہیں یا اس کے ایٹمز جو ہیں وہ بہت قریب قریب ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس اگر آئیس کیوب کو ہم لے لیں یا ہماری جو بک ہے یا آپ کا جو کمپیوٹر کا ماؤس ہے اس کو دیکھ لیں یہی وجہ ہے کہ ان کا خاص سٹرکچر ہوتا ہے وہ بڑے سخت ہوتے ہیں اور ہارڈ قسم کے ہوتے ہیں سالڈ کیونکہ ان کے مولیکیولز یا ان کے ایٹم جو ہوتے ہیں بہت قریب قریب ہوتے ہیں ان میں موفمنٹ کی بلکل نہیں ہوتی کیونکہ ان کے درمیان میں خالی جگہ موجود نہیں ہے یا سپیسز موجود نہیں ہے جس میں وہ آگے پیچھے موف کر سکیں لیکوٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی اس کے درمیان میں تھوڑی سی زیادہ سپیس آ جاتی ہے اس کمپیرٹو سالڈ کے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر حرکت کی جو قوت ہے وہ زیادہ ہو گئی اور حرکت کی قوت کو ہم کیا کہتے ہیں جی یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں کائنٹک انرجی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں حرکت کی قوت کو جی کائنٹک انرجی ٹھیک ہے یعنی کہ ایسی قوت ہے موف کرنے کی جو قوت ہے اس کو ہم نے کہہ دی ہے حرکت کرنے کی قوت کو کائنٹک انرجی کہہ دی دی ہے تو یہاں پر لیکوڈ کے اندر وہ کیا ہوتی ہے جی زیادہ ہوتی ہے اس کمپیرٹو سالڈ کیونکہ ان کے درمیان میں جگہیں خالی موجود ہیں سپیس موجود ہے جس میں مولیکیولز آگے پیچھے ٹو اینڈ فرو موشن وائیبریٹ کر سکتے ہیں آگے پیچھے جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں ٹو اینڈ فرو موشن کو جی وائیبریٹ کرنا ہم کہتے ہیں اب گیسز کی طرف جیسے ہی ہم جاتے ہیں تو ان کے درمیان اور زیادہ ان کے درمیان مولیکیولز کے درمیان دسٹنس زیادہ ہوتا ہے سپیس زیادہ ہوگی تو وہ آگے پیچھے اور لیفٹ اور رائیٹ جہاں ان کا جو ہے وہ رینڈم موومنٹ ہو سکتی ہے وہ جہاں ان کو سپیس اویلیبل ہوگی وہاں یہ ایروز آپ کو شو کر رہے ہیں کہ موو کر سکتی ہیں اب ان کے اندر کارنیٹک انرجی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کیس میں ہمیں کیا پتہ چلا یہاں سے تو ہم نے کارنیٹک انرجی کی بات کی لیکن کارنیٹک انرجی کے علاوہ اگر ہم بات کریں جی ان کی سپیسز کی تو ان کے درمیان میں خالی جگہیں جو ہے وہ موجود ہیں جس میں اگر ہم وزن ان کے اوپر بڑھائیں یعنی کہ پریس ان کو کریں تو مولیکیولز جو وہ اس درمیان والی جگہوں میں جو ہے وہ موجود آ سکتے ہیں جیسے یہ مولیکیول یہاں موف کر جائے جیسے ہم کہیں کہ یہ والا مولیکیول جو ہے وہ یہاں آ جائے اسی طرح سے یہ والا اس کے درمیان میں آ جائے یہ جو ہے وہ یہاں موجود ہو جائے تو ان کے درمیان میں جو خالی جگہیں موجود ہیں اس میں مولیکیول جو ہے وہ آنے کی کوشش کریں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے قریب آ گئے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپریسیبیلٹی ہو جاتی ہے ان میں کس طرح سے جی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں خالی جگہ ہیں یا سپیسز موجود ہیں جس میں ایک مولیکیول جو ہے وہ دوسری جگہ دوسری سپیس میں آرام سے جو ہے وہ پریس ہونے کے بعد آ جاتا ہے موجود ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ان کی حالت جو ہے وہ اب تبدیل ہو گئی ہے کیونکہ ان کے درمیان میں سپیسز موجود تھی تو وہ کمپریس ہو گئی ہیں موبیلٹی کی بات کی جیسے ہم نے کائنیٹیک انرڈی کی بات کی تھی کہ گیسز کے اندر کائنیٹیک انرڈی بہت زیادہ ہے تو وہ کیا کرتی ہیں جی اپنی ہائر کانسٹرشن سے لوہر کانسٹرشن کی طرف بہت آسانی سے موف کر جاتی ہیں جیسے کہ اس والے اگر ہم فیگر میں دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ایسی فیگر ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہمارے پاس گرین کلر کے مولیکیولز ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ گیس کی پاپل کلر کے مولیکیوس ہم نے لیا ہوئے یہ صرف ہم نے دفرنسیشن کرنے کے لیے لیا ہوئے اس کو ہم gas number one کہہ دیتے ہیں اور دوسری کو ہم کہہ دیتے ہیں جی gas number two ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اب کیا ہوا کہ ہم نے ان دونوں کو separate کر کے رکھا وہاں تھا یہاں پر اس کی concentration زیادہ ہے اور اس طرف اس کی gas number one کی concentration زیادہ ہے اب gases کے اندر جیسے کہ ہم نے بتایا کہ kinetic energy بہت زیادہ ہے movement بہت زیادہ ہو سکتی کیونکہ ان کے درمیان میں خالی سپیسز ہیں جگہیں موجود ہیں ایسی ان کے پاس جو ہے وہ سپیس موجود ہے جس میں وہ آگے پیچھے ٹو فرو موشن اور لیفٹر رائٹ کی موشن موومنٹ کو بہت آسانی سے کر سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ہم نے یہ کورک درمیان میں سے سٹاپ کورک کو کھولا تو کیا ہوگا گرین والی گیس دوسرے والے چیمبر میں چلے جائے گی اور پرپا والی جو ہے وہ اس والے میں آ جائے گی تو یہ ہم نے کہا کہ گیس نمبر ون جو ہے وہ گیس نمبر ٹو کی طرف چلی گئی اس والے چیمبر میں اور گیس نمبر ٹو جو ہے وہ اپنی ہائر کونسٹریشن سے لو کونسٹریشن کی طرف کیا ہوگے جی موو کر گی تو اس کو ہم کہتے ہیں موبیلٹی جو ہے وہ ان کی زیادہ ہے دنسٹی کی اگر ہم بات کریں دنسٹی کا یہاں پر جی میں فارمولا لکھ دیتی ہوں اور دنسٹی کا ہمارے پاس کیا فارمولا ہوتا ہے جی بی سے ہم اس کو رپیزنٹ کرتے ہیں نارملی لیکن ہم یہاں پر پورا لکھ دیتے ہیں دنسٹی یعنی کہ کتنا جو ہمارے پاس ہے اس کی کسافت کیا ہے یا وہ تھک کتنی ہے ہمارے پاس چیز گیس کے مولیکیولز جو ہیں وہ دور دور ہیں ایک دوسرے سے ان کے درمیان میں بہت زیادہ جگہ موجود ہے تو ہم کہتے ہیں دنسٹی کا فارمولا جو ہے وہ میس پر یونٹ والیوم کہتے ہیں جی والیوم ٹھیک ہے والیوم کیا ہے وہ والی سپیس یا وہ والی جگہ جو گیس اکپائے کر رہی ہوتی ہے اس کو ہم والیوم کہتے ہیں جیسے ایک کمرہ ہم نے لے لیا ایک چھوٹا سا کیوب لے لیا جس کے اندر ہم نے گیس کو رکھا با جی اور اس کے اندر اگر ہم میشر کرتے ہیں کہ کتنی وہ جگہ گھیر رہی ہے جیسے گیس جو ہے وہ اس کے درمیان میں بہت زیادہ سپیسز ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ جگہ گھیرے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ سپیس کو اکپائے کر رہی ہے تو والیوم جب وہ زیادہ ہے تو اس کی دنسٹی کیا ہوگی جی وہ کم ہوگی یہاں پر ہم نے کہہ دیا کہ یہ ان دونوں کا آپس میں انڈورس ریلیشنشپ ہے یعنی کہ الٹا ریلیشنشپ ہے اگر والیوم بڑھے گا تو یہ چیز کیا ہو جائے گی جی لیس ہو جائے گی ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں اگر والیوم جو ہے وہ مور ہو یعنی کہ زیادہ ہو جائے تو ہمارے پاس دنسٹی کام ہو جائے گی یعنی کہ اس کی کسافت ہم کہہ سکتے ہیں کام ہو جائے گی یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ گیس کیا ہوگی وہ ہلکی ہوگی یعنی کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھاری نہیں ہوگی تو اس کو ہم ہلکا یا بھاری کے اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت زیادہ لیس ویٹ ہوتی ہیں یعنی کہ ان کے جو ہے میس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جیسے ہی وولیم زیادہ ہے تو دنسٹی ان کی کم ہو گئی ہے اور میس بھی ان کا جو ہے وہ کم ہوتا ہے یعنی کہ وہ ہلکی ہوتی ہیں اور گیسز اسی لیے یہی وجہ ہے کہ آرام سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ موف کر جاتی ہیں ان کی دنسٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے جی کم ہوتی ہے لیکن اگر لیکوٹ کی ہم بات کریں تو ان کے مولیکیول جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے قریب ہو گئے ہیں ان کا وولیم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی کم ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ less space کو occupy کریں گے ان کے درمیان میں جگہیں جو ہیں وہ کیا ہو گئی ہیں جی کم ہو گئی ہیں اسی ہی وجہ ہے ان کا وولیم کم ہو گیا تو دنسٹی ان کی بھڑ جائے گی یہی بات اگر صالیڈ کی کریں تو صالیڈ کی جو دنسٹی ہے وہ سب سے زیادہ ہے وہ بھاری ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ماؤس کو دیکھیں یا اپنے کمپیوٹر کے جو ماؤس ہے اس کو دیکھیں یا بک کو دیکھیں تو وہ بھاری ہمیں لگیں گی جبکہ گیس جو ہمارے کمرے میں آس پاس موجود ہے وہ ہمیں بلکل محسوس نہیں ہوگی کہ اس کا کوئی وزن ہے کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہاں یہاں پر گیس موجود ہے وہ بلکل اپنے وزن میں بلکل ہلکی سی ہوتی تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صالیڈ کا اگر ہم گیس سے کمپیرزن کریں تو صالیڈ کی جو دنسٹی ہوتی ہے وہ thousand times زیادہ ہوتی ہے thousand times یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں ڈینسر ہوتی ہیں وہ ڈینس ہوتی ہیں یعنی کہ ان کی کسافت زیادہ ہوتی ہے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں وہ ایسا محسوس ہوتا ہے وزن میں زیادہ ہے تو یہ ہم نے دیکھا کمپریسیبیلٹی موبیلٹی اور ڈینسٹی آف گیسز کو کہ اگر ہم کمپریس کرنا چاہیں گیس کے مولیکیولز کو تو وہ ایزیلی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے درمیان میں خالی جگہ موجود ہے اور مولیکیولز جو ہیں وہ شفٹ ہو جاتے ہیں ان سپیسز میں جو کہ ان کی درمیان میں پہلے سے موجود تھی جیسے جیسے ہم ان کا وزن ان کے اوپر جو ہے وہ پسٹن یہ جو ہم نے رکھا وہ تھا اس کو ہم کیا کرتے جائیں گے کمپریس کرتے جائیں گے ان کے اوپر پریشر لگاتے جائیں گے تو وہ کمپریس ہو جائیں گی اور اگر ہم موبیلٹی کی بات کریں تو ان کے اندر کانیٹیک انرجی چونکہ بہت زیادہ ہے سالڈ اور لیکوڈ کے مقابلے سے بھی بہت زیادہ ہے کانیٹیک انرجی حرکت کرنے کی قوت تو اس لیے وہ آسانی سے موف کر جاتی ہیں اور دنسٹی کی بات کریں تو ان کی دنسٹی سب سے کم ہے یعنی کہ وزن میں یہ بہت ہلکی ہے بھاری نہیں ہے جبکہ سالڈ کو دیکھیں تو وہ تھاؤزن ٹائمز دنسر ہے کیونکہ وہ لیس وولیوم کو اکپائے کرتے ہیں ان کی خاص قسم کی شیپ ہوتی ہے جبکہ ہمارے پاس جو گیسز ہوتی ہیں وہ پورے کے پورے کمرے کو جو ہے وہ اکپائے کر لیتی ہیں زیادہ جگہ کو گھیرتی ہیں اس لیے وولیوم زیادہ ہوتا ہے تو ان کی دنسٹی جو ہے وہ کام ہوتی ہے تو یہ ہے جی کمپریسپیلٹی موبیلٹی اور دنسٹی آف گیسز